اردو نیوز بلٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعوون کیا ہے کل ایم انٹرنیشنل سکول پتھان کورٹ راکیب سرز ایکسیلنس پرے پورا سری نگر ایروباباد گیلری عمر آباد ایچ ایم ٹی اور پانے تلیو دپارٹمنٹل سٹور بارہ مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون پر اردو خبرنامہ اور میں آپ کا میزبان ارفان تلگامی خبرنامے کی شروعات کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر شمالی کشمیر کے کپوارا میں گرنیڈ برامت پولیس ملک میں کرونا وائرس کے فائل کیسوں اور امواد کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ میر وائز عمر فاروق پھر سے کھانا نظر بن دورو انتناگ میں آج محکم بجلی میں کام کر رہے ہیں آرزی ملازمین نے کیا زوردار احتجاج اور کنگم ڈارا ماغم کے لوگوں نے آج محکم بجلی کے خلاف کیا زوردار احتجاج شمالی کشمہ کپوارا کے بس ٹینڈ میں آج ایک گرنیڈ برامت ہوا ہے اور اب اس بات کا پتہ لگا جا رہا ہے کہ یہ مذکورہ گرنیڈ فورسز کی طرف پھیکا گیا تھا یا نہیں تاکم SSP کپوارا شریڈا ام بیرکر نے کہا کہ ایک زنگ آلودہ گرنیڈ برامت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اب CCTV فٹیج کے ذریعے اس بات کا پتہ لگا جا رہا ہے کہ یہ مذکورہ گرنیڈ فورسز کا نشانہ فورسز کو نشانہ بنانے کے لئے پھیکا گیا تھا یا نہیں انہوں نے مزید کہا کہ گرینیڈ کو کسی نقصان کے بغیر ناکارہ بنایا گیا ہے خوریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق کو حکام نے جمعہ کے روز ایک بار پھر کھانا نظر بند کیا خوریت کانفرنس کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق حکومت نے اپنا کل کا فیصلہ بدل کر میر وائز کو ایک بار پھر گرج سے نکلنے کی اجازت نہیں دی بیان میں بتایا گیا کہ پہلے میر وائز کی رہائی کی بات کی گئی اور بعد میں حکام نے اپنا فیصلہ بدل دیا بیان میں مزید کہا گیا کہ گزشتہ رات دیر گئے پولیس حکام نے میر وائز کو متعلق کیا کہ وہ مسرسل کھانا حراست میں ہے اور انہیں نماز جمعہ کے لیے جمعہ مازید جانے کی اجازت نہیں ہے جس کے بعد آج صبح سے ہی میر وائز کی رہائج گاہ واقعہ نگین کے باہر اضافی فورسز اہلی کار تائنات کیے گئے تھے ملک کی کچھ ریاستوں میں کرونا وائرس کے انفیکشن میں گزشتہ کچھ دنوں سے اچانک آئی شدت کے درمیان فائل کیسز میں اضافہ جاری ہے اور اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد پھر سو سے تجاوت کر گئی ہے مسرسل تین دنوں تک کرونا وائرس سے مرنے والے افراد کی تعداد سو سے کم درج کی گئی لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران اس وبا سے ایک سو تیرہ افراد کی موت ہوئی ہے اس دوران سہتیاب ہونے والوں کی تعداد کم رہنے سے فائل کیسز میں دو ہزار ناؤ سو چھے کا اضافہ ہوا ہے دریاسنا ملک میں اب تک ایک کروڑ اسی لاکھ پانچ ہزار پانچ سو تین افراد کو کرونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں شمالی کشمیر کے ذلعانتناک کے دوروں میں آج محکم بجلی میں کام کر رہے ہیں عارضی ملازمین نے زوردار احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ وہ پچھلے کئی ماہوں سے تنخاؤں سے محروم ہیں جبکہ انہیں آج تک ان کی جو نوکری ہے وہ مستقل نہیں بنائے گئی برحال مزید ان کا کیا کچھ کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں دوہزار انیس میں ہماری ڈی پی سی ہوئی ہے آج تک ہر ایک چیپ حاپس میں چاہے امدی صاحب نے خالی آشواسن دیا ہے لیکن ہمارا کام اب تک ہمارا جو آرڈر ہے ابھی انہوں نے وہ ریلیز نہیں کیا ہے اب ہم نے گورنمنٹ کو جدا لی ری ہے کہ اگر آپ جلد جلد ہمارے آرڈر کو اجدہ نہیں کریں گے اور جو ان کے پیڑے پھیلے ہیں ان کو ڈی پی سی نہیں ہوئی ہے وہ جو پچارے لڑکے کام کر رہے تھے وہ جل گئے ہیں پول پر ان کے گھر والوں کو ابھی تک کچھ ملا رہی ہیں ہم استطاق کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ اس کام پر جلد جلد سنوائی ہونی چاہیے اور آرڈر جلد جلد ہمیں اجدہ کرنا چاہیے اگر آج آج کے بیعت انہوں نے یہ لاتلالی کام لاتلالی سے کام لیا تو آج سے اگر نہیں ہمارا مسئلہ حل ہوا آرڈر نہیں اجدہ ہوا تو سمجھو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ڈلویجر ہے یہ یہ ڈپارٹمنٹ کی ہڈی ہے اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی استصال آپ سے بھی کیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی سٹرائک ہوگی وہ اس سے زیادہ اندھیرہ اندھیرہ ہے اندھیرہ مدارہ ماغم کے رہنے والوں نے آج محکم بجلی کے خلاف زوردار احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کے علاقے میں بلا وجہ بجلی میں کٹودی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ کئی بار انہوں نے یہ معاملہ عالی حکام کی نوٹس میں لایا تاہم ابھی تک اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی گئی مزید ان کا کیا کچھ کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں نمید م diffé Lives Click انہیں بجم اعمال جاء کی جاتی ہے بتاگیرہ و ٹڑتے ہیں اب د servant exact emitą ہ ان سکر طرف میں اچھا niejsze ہا ساکڑتا ہے اسی زندگی میں جگب میں ایک رہا جائیں نہیں ہ لمحط میں دیگے جس آپ کو pourtantڑ Lok میں کرتا ہے اللہ، انہوں نے جمارダ سے پیدیا ہے موسیقی 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 آج تک نہیں لگایا گیا ہے اس علاقے میں پاور کی اتنی کمی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں اب ہم گورنر صاحب اور ڈی سی صاحب چیف انجنر صاحب سے عزراہی انسانیت یہ کہتے ہیں اس علاقے کی طرف توجہ کرے اور یہاں کی لوگوں کے جو مسائل ہے انہیں حل کرنے کی کوشش کرے خاص کر جو یہاں کا ٹلنس پارم ہے دس میگا وٹ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس کے لئے ویڈ بھی تیار آدھا سامان بھی آیا ہے اسے جلد جلد نصب کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اور پریشان نہ نہ ہو باپنے بسنے اور ناظرین آخر پر آپ کو بتاتے چلے کہ محکم موسمیات کی ایک پیشنگوئی کے مطابق وادی بر میں آنے والے چوبیس گنٹوں کے دوران موسم خوشک رہنے کے امکانات ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے اردو خبرنامے کا وقت اپنے اقتتام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزبان اردو نیوز بلٹن کو آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تاوون کیا ہے کل ام انٹرنیشنل سکول پتھانکورٹ راکیب سرز ایکسیلنس پریپورا سری نگر ایروبابات گیلری امر آباد حمٹ اور پانے تلیو دپارٹمنٹل سٹور بارا مولا بائینا لکھو میں ساتھوک نامور زرائی مرکز بائیو سٹیٹ انڈیا لیمیٹیڈ جو میو باغو باپت بائیو زائیم فروٹ پلس گرینوز ت لکویڈ پیش کران یمیوک بنیادی مواد اسکو فائلم نڈوسم نوروے پیٹ خیشل کریت خمینی املہیں سریے بینٹو نائٹ رالے ویت تیار چھو کرنی ہوا بائیو زائیم چھو مردنی آتن ہوند خزان یو زمین ہز جرسی می کوت پائیدواری صلاحیت بڑا مز سیچیٹ کولین بیمارن تو موس می حالاتن ہوند مکابل کرنوک تاکت بکشان بائیو زائیم چھو فروٹ سیٹنگ چونٹ رنگدار رجدار تو ور ختم کرنس مز کار آمد لبنا آمد یو زرائی یونیورسٹی شالمور تو ہمارچن ہوند سفریش کرموچ چھو ویلیو ایستے کارو پانیان باغن مز بائیو سٹیٹ انڈیا لیمیٹیڈوک بائیو زائیم فروٹ پلس موسیقی دیواری We also have well equipped laboratories like computer labs, physics labs, maths labs, home science labs. Fully well furnished and air conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mass faculties where delicious and nutritious food is served. ایک ماں ہونے کے ناتے اگر مجھے اپنا بچہ ایک بوڈنگ سکول میں بھیجنا ہوگا تو سبسی پہلی بات جو میں جاننا چاہوں گی اس بوڈنگ سکول کے بارے میں وہ یہ ہوگا no fake promise no fake promise کو ہندی میں اگر میں آپ کو بتاؤں جھوٹے وادے نہیں چلے گی سو ایک ماں ہونے کے ناتے جو مجھے تین چیزیں چاہیے وہ ہے discipline, studies and sports کہ ایک بار اپنے بچوں کو ایک بہتر بھوششے کے لیے KLM International کی طرف بھیجیے خود آ کے دیکھئے کہ بوڈنگ کی studies آپ کے بچوں کے لیے کیوں important ہے کیوں ایک روٹین میں پڑھائی ضروری ہے بہت ہی زیادہ سرکشت رہے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک بار سکول میں وزیٹ کرنا بنتا ہی ہے for admissions from nursery 2 plus 2 all streams kindly contact 9216504779 and 9216505779